ویلکم فرنڈز آج ہم جانیں گے ڈائیگنال میٹرکس کے بارے میں تو ڈائیگنال میٹرکس کیا ہوتا ہے اس میں جو ڈائیگنال ایلیمنٹس ہوتے ہیں صرف وہی ایلیمنٹس اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں بعد باقی جتے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ سب ہی زیرو ہوں گے اس کو ہم لوگ اگر میتھمیٹکلی لکھتے ہیں تو کچھ اس طرح سے لکھا جاتا ہے اب دیکھئے اس میں i not equal to j ہم جانتے ہیں کی a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 اس طرح سے ہمارا ایک میٹرکس بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کی جس میں i equal to j ہے i equal to j i equal to j تو جس میں i equal to j دیا ہوا ہے صرف اسی میں elements ہوں گے صرف اسی میں elements ہوں گے اگر i not equal to j ہے ہم دیکھتے ہیں کی اس میں i not equal to j ہے i not equal to j 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 and i not equal to j تو اس میں کیا ہوگا وہاں پر کیا ہوگا i not equal to j ہونے پر جو value ہوگی وہ zero ہوگی ٹھیک ہے تو یہ diagonal element diagonal matrix ہے اب دیکھیں اسی diagonal matrix کا ایک اور representation ہے ایک اور طریقے سے اس کو represent کیا سکتا ہے وہ ہے a is equal to d i a g diagonal 359 اس کو diagonal بولتے ہیں ٹھیک ہے اور جو diagonal elements ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکے ہے 359 ہے تو hope آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ بھی آئے ہوگی بنے رہیے ایسی ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے دھنیوا موسیقی